اب ذرا بات کرتے ہیں سیاست کی کیونکہ سیاست کی بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور سیاست کی بات اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ کل سب کی نظریں گپکار پر رہیں گی کیونکہ کل پی اے جیڈی کا اجلاس ہونے والا تھا لیکن اب خبر یہ ہے کہ جناب all is not well اور کل جو اجلاس ہونے والا تھا اسے بدل دیا گیا ہے اور کل شاید اب یہ میٹنگ نہیں ہوگی بڑی خبر اس وقت جو سری نگر سے ڈیولپ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز الائنس کی جو شیڈیول میٹنگ کل تھی فاروق عبداللہ کی ریزیڈنس پر اسے ملتوی کر دیا گیا ہے اسے پوسپون کر دیا گیا ہے اب یہ پوسپون کے پیچھے کی کہانی کیا کچھ ہے سیدھے چلتے ہیں سری نگر سعید روپ فاروق کی ہمارے ساتھ جوائن کریں گے اپ ڈیٹ دے دیں گے کہ کل جو میٹنگ ہونے والی تھی جس کے بارے میں یہ مانا جا رہا تھا کہ بہت ہی سینزیٹیو میٹنگ ہے اور کچھ اہم ڈیسیجنس ہونے ہیں کیونکہ آج جب ہم دیکھ رہی تھے پیپلز ڈیموکرائٹک پارٹی کے دفتر میں بھی کافی زیادہ چہل پہل دیکھنے کو ملی تھی لیکن اب آگے ہے کیا یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں سری نگر جہاں سے سعید روپ فاروق کی مرسا جوائن کر چکے سعید اپ ڈیٹ کیجئے گا کل میٹنگ تھی اور زبردہ شور یہ تھا کہ فاروق صاحب کی ریزیڈنس پر کر یہ میٹنگ ہوگی اب خبر یہ ہے کہ میٹنگ کو پوسٹ فون کیا گیا ہے ٹیکنیکل ٹرنز پر سمجھائیے گا کہ پوسٹ فون کیوں اور میٹنگ کیوں نہیں بلکل گورنٹ کے جو تیاریاں چل رہی تھی اس میٹنگ کے حوالے سے کل گہرہ بجے شروع تھا پہلے کہا گیا تھا گہرہ بجے کو پی ای جی ڈی کا اجلاس بلائے گیا اور ساری جو پی ای جی ڈی کی لیڈرشپ ہے وہ ڈاکٹر فاروق کی ریزیڈنس پہ آکے وہاں میٹنگ کرے گی اور ابھی یہ خبریں آ رہی ہے کہ اس کو فیلال ملتوی کر دیا گیا ہے ریزنز ابھی چاہ اگرچہ پتا نہیں ہے میں نے بھی بات کی تھی مختلف لیڈران کے ساتھ ان نے ریزنز نہیں بتائی کہ فیلال کہا گیا کہ ایک دو دن کے بعد شاید اجلاس ہو سکتا ہے اور بھی کچھ معاملات ہے جس کو لے کر یہ میٹنگ کو کینسل کر دیا گیا ہے اور پی ڈی پی صدر نے خود ہی میسیج کے ذریعے کہا کہ موسٹ پرابیلی کل جو ہے میٹنگ پوسٹپون ہوئی ہے تو ریزنز کا بھی پتا نہیں چل رہا ہے تو مختلف لیڈران سے بات کی ہم نے کوشش یہ جانے کی کیونکہ ریزنز کیا ہے مگر کسی نے یہ نہیں کہا کی وجہ کیا ہے کہا گیا کہ کل اجلاس اب نہیں ہو سکتا ہے میٹنگ کے بعد جب ڈلی سے واپس لیڈر سرینگر آئے ہیں کافی کچھ گہمہ گہمی ہم سرینگر کے دفتروں کے اندر دیکھ رہے ہیں فاروق عبداللہ کی ریایش گاہ محوے مرکز ہے محبوبہ مفتی کا صدر دفتر وہاں پر بھی گہمہ گہمی دیکھنے کو مل رہی ہے ترہ ترہ کی خبریں سامنے آ رہی ہے اور جو خبر ہم حد بندی کے حوالے سے بتا رہے تھے صبح سے اس کی تصدیق اب ان آفیسے سے ہونا شروع ہو گئی ہے لیٹیس جنولیمنٹ کیا کچھ ہے کیا آگے کی راہ عمل ترتیب دینے کے لیے پارٹیاں پہلے اپنا اجلاس بلائیں گے اس کے بعد پی اے جی ڈی کا ہوگا کیا بلکل دیکھیں اسی طرح کی جو صورتحال لگ رہی ہے کیونکہ پی اے جی ڈی کے اجلاس کے بعد تو کہہ سکتے ہیں کہ جمعہ کشمیر میں سیاست جو ہے وہ کافی زیادہ تیز بھی ہوئی ہے اور بدل بھی رہی ہے کیونکہ پہلے جس طرح کہا جا رہا تھا آفاؤں کا بازار تھا کہ کچھ یہ ہوگا یہ ہوگا اب تو کنفرم یہ ہے کہ الیکشنز تو ہونے والے ہی ہیں اور ہونی ہی ہیں تو اس وجہ سے جو پلٹیکل پارٹیز ہیں وہ تیارہ بھی کر رہی ہے الیکشن کے لیے اور مختلف جو ان کے کارڈر رہے ہیں ان کے ساتھ باتشید ہو رہی ہے پی ڈی پی نے آج اجلاس بلایا تھا وہاں پہ اگرچہ ان کے جو سینئر لیڈر ہے ان کو ویلکم کیا گیا تھا کیونکہ چھے ماہ کے جو قید کے بعد اس کو رہی ہے تو پہلی بار آفیس آئے تھے مگر اس کے ساتھ ساتھ جو لیڈر شپے ہیں انہوں نے جو دسٹرک پریزیڈن ہے زولین پریزیڈن ہے ان کے ساتھ بات کیا ہے برنا ہے لوگوں کے ساتھ رابطہ مہم کس طرح بڑھانی ہے ان پورے معاملات پر بات ہوئی ہے یا وہ نیشنل کانفرنس کی بات کرے یا باقی جتنی کی پلٹیکل پارٹیز ہیں ان کی بات کرے اور ایسا لگ رہا ہے کہ دیکھیں ڈی لیمٹیشن سے پہلے کے جلاس بلایا جائے گا بات ڈی لیمٹیشن پہ ہوگی مگر جو ذرائع سے قبری آ رہی ہے اب ڈی لیمٹیشن جو ہے اس میں بھی سبھی پارٹی کو مدعو کیا جائے گا تو شاید ایسا بھی لگ رہا ہے کہ فیلال پی ایجی ڈی کا اجلاس اس حوال سے ملتوی کیا گیا کہ آنے والے دنوں میں پہلے دیکھا جائے گا کیا واقعی میں ساری پلٹیکل پارٹیز کو ڈی لیمٹیشن پروسس کے لیے مدعو کیا جائے گا بہت بہت شکریہ جی سہید روپ فاروق یا مرسا جائن کرنے کے لیے اور یہ اطلاع دینے کے لیے کہ کل کا اجلاس جو ہے وہ فیلال ملتوی کر دیا گیا ہے اور آگے اجلاس کب ہوگا اس حوالے سے کوئی بھی حتمی فیصلہ بھی نہیں بتایا گیا ہے تاہم سیاسی پارٹیوں کے اندر حل چل کافی زیادہ تیز ہوئی ہے